اسلام علیکم جی کرکٹ فینس کے لیے بریکنیوز یہ ہے کہ ورلڈ کپ سکیجول کے حوالے سے کچھ خبریں آئی ہیں کچھ ردو بدل کیا گیا ہے ورلڈ کپ کے سکیجول کو لے کر سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کا میچ سو چینج ہونا ہی تھا لیکن اس کے سار سار کچھ اور میچز کو بھی ری سکیجول کیا گیا ہے تمام ڈیٹیلز آپ کو بتائیں کہ سٹوڈیو میں تقریباً چار سے پانچ میچز ری سکیجول کیا جا رہے ہیں پاکستان کے اس میں سے دو میچز کو ری سکیجول کیا جا رہا ہے آپ لوگ کو پتا ہے کہ انڈیا میں جو نفراتری کا تہوار شروع ہوگا 15 اکٹوبر سے احمد آباد میں تو اس وجہ سے پاکستان انڈیا کا میچ 15 کی بجائیت 14 کو کروایا جائے گا یہ چیز تو اب کنفرم کر دی گئی ہے باقی میچز بھی ری سکیجول ہوں گے کچھ میچز جن میں سے پاکستان کا ایک اور میچ بھی ری سکیجول ہوگا بکوز پاکستان نے 14 کو اور انڈیا سے کھیلنا ہے تو پاکستان کا جو میچ تھا 12 اکٹوبر کو سللنگا کے ساتھ اس کو بھی اب پیچھے لے کر جائے گا اس کو بھی پہلے کروایا جائے گا یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ جو ری سکیجول چیزیں ہیں یہ آئی سی کی جانب سے ان تمام بورڈز کا بجوا دیا گیا ہے جو اس میں شریک ہیں جن کے میچز چینج ہوں گے ان بورڈز کو یہ بیج دیا گیا ہے اور اب وہ بورڈز ان کے اوپر ٹک لگا کر آئی سی کو دوبارہ بیجنگ اور آج سی کو اس کا اوپشیل اعلان کرے گا اوپشیل اعلان آج یہاں کل میں کر دیا جائے گا اور اب پاکستان کو بھی اس اڈوائز کو بیجنا ہے پاکستان کو بھی یہ سکیجول بیجا گیا جس میں پاکستان کے دو میچز چینج ہو رہے ہیں ایک تو انڈیا پاکستان کا میچ اور دوسرا پاکستان اور سرلنگا کا میچ جب پاکستان سرلنگا نے 12 اکٹوبر کو ہیدر آباد میں کھیلنا تھا کیونکہ پاکستان کو اب 14 اور انڈیا سے بھی کھیلنا ہے تو پاکستان 12 کو نہیں کھیل سکتا تھا تو اب پاکستان سرلنگا سے کھیلنا تھا 12 کو اب وہ 10 اکٹوبر کو پاکستان کھیلے گا ہیدر آباد میں ہی وینیوش یہ نہیں ہوگا لیکن ڈیٹ کو چینج کر دیا گیا ہے 10 کو پاکستان اور سرلنگا کے درمیان ہیدر آباد میں میچ کھیلا جائے گا اب ان دو میچز کو چینج کرنے کے بعد جو اور چینجز ہوئی ہیں یہاں پہ وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں بکوز پاکستان اور انڈیا نے 15 کی بجاب 14 کو پھیلنا ہے لیکن 14 اکٹوبر کو پہلے ہی دو میچز کھیلے جانے تھے جن میں انگلنڈ اور افغانستان اور نیوزلنڈ اور بنگلہ دیش یہ دو میچز کھیلے جانے تھے اب ان کو بھی چینج کرنا پڑے گا بکوز ایک دن میں آپ تین میچز کروا نہیں سکتے اب ان میں ایک اور چیز دیکھنی پڑے گی کیونکہ نیوزلنڈ اور بنگلہ دیش کا 14 کو میچ ہے اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو نیوزلنڈ نے نیدرلنڈ کے ساتھ کھیلنا تھا 9 طریق کو وہ میچ بھی اب چینج ہوگا وہ میچ اب سیدھا سیدھا سواپ کر دیا جائے گا پاکستان اور سرلنگا کے میچ کے ساتھ بکوز نیوزلنڈ اور نیدرلنڈ نے بھی ہیدر آباد میں کھیلنا تھا پاکستان اور سرلنگا نے بھی ہیدر آباد میں کھیلنا ہے پاکستان اور سرلنگا دس طریق کو کھیل لیں گے تو نیوزلنڈ اور جو نیدرلنڈ تھا وہ نو کو کھیل رہے تھے تو نو دس کو بیک تو بیک ہیدر آباد میں میچ ہو نہیں سکتے اس ویے سے اب نو والے میچ کو سیدھا سیدھا پاکستان نے جو سرلنگا سے بارہ کو کھیلنا تھا وہاں پر لے کر جائے گا اب نیدرلنڈ اور نیوزلنڈ بارہ اکتوبر کو کھیل لیں گے ہیدر آباد میں پاکستان اور سنلنکہ دس اکتوبر کو کھیلیں گے ہیدر آباد میں نو ڈیر جو تھی اب اس میں ایک ہی مائچ تھا اب وہ ڈیٹ کھالی ہے اب اس میں بھی آپ کوئی مائچ رکھ سکتے ہیں جب آپ کسی دن ڈبل ہیڈر کروا رہے ہوں لیکن فیلحال نو تریق کو بھی مائچ ہمیں نہیں دیکھنے کو مل رہا وہ آئیسی کیا کرے گا وہ اب ہمیں فائنل ڈیٹ پر ہی رپاہ چلے گا جب اناؤنس ہوگا لیکن جو ایک اور میچ چینج ہوگا کیونکہ اب بارہ کو نیوزلینڈ اور نیدرلینڈ کھیلیں گے تو چودہ کو بھی نیوزلینڈ کو کھیلنا تھا وہ بھی وہاں پہ چودہ کو نہیں کھیل سکیں گے اب چودہ کو جو نیوزلینڈ نے بنگلہ دیش کے ساتھ کھیلنا ہے اب وہ میچ آپ پندرہ کو لے کر جا سکتے ہیں کیونکہ پاکستان نے انڈیا سے چودہ کو کھیلنا ہے پندرہ ڈیٹ بھی خالی ہو جائے گی تو اب نیوزلینڈ بنگلہ دیش جو چودہ کو کھیل رہے تھے وہ پندرہ کو لے کر جائیں گے اور یہاں پہ آپ پھر چودہ کو دو میچز کروائیں گے لیکن ایک اور جو چینج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو چودہ کو دو میچز سے اس میں سے جو نیوزلینڈ اور بنگلہ دیش کا میچ تھا وہ دے میچ تھا انگلنڈ افغانستان کا نائٹ میچ تھا لیکن اب آپ یہی کریں گے کہ انگلنڈ افغانستان کا دے کر دیں گے پاکستان انڈیا کو چودہ کو نائٹ کر دیں گے اور پندرہ کو آپ نیوزلینڈ اور بنگلہ دیش کو کر دیں گے تو یہ کچھ چینجز ہیں جو ہوئی ہیں سکیجول میں اس کا اوفیشلی الان کچھ ہی دیر میں ہو جائے گا لیکن جو خبریں آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ آئی سی کی جانب سے یہ سکیجول بیج دیا گیا ہے ان بورڈز کو دنے کا میچز چینج ہو رہے ہیں وہ بھی اپنی رائے دیں گے اس میں اگر جب وہ ٹک لگائیں گے تب وہ آئی سی کو بیج دیں گے آئی سی پھر اس کو اوفیشلی طور پر اس کو اناؤنس کر دے گا لیکن پاکستان کے حوالے سے دو بڑے میچز پاکستان کے چینج کر دیے گئے ہیں جن میں انڈیا اور پاکستان وہ تو پہلے سے کنفرم تھا کہ یہ چینج ہوگا لازمی اور اس کے علاوہ جو پاکستان سرلنکا کا میچ ہے وہ بارانگی بجیب دست کو ہوگا کچھ پاکستان اور نیدلنڈ کے میچ کو بھی لے کر خبریں آئیں تھی کہ اس کو بھی ایک دن پہلے کر دیا جائے گا لیکن اس میں ایسی کوئی چینج نہیں کی گئی پاکستان نیدلنڈ کا میچ چھے اکٹوبر کوئی ہوگا پانچ اکٹوبر کو نیوزلنڈ ورسز انگلنڈ کے درمیان پہلا میچ کھیلا جائے گا اپننگ میچ ہوگا اور چھے کو پھر پاکستان نیدلنڈ سے ہیدراباد میں کھیلے گا تو یہ کچھ چینجز سی جو پاکستان کے سکیجول میں ہوئی تو اوورال جو ورلڈ گپ کے سکیجول میں ہوئی